آج ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے جی کامن آئین ایفیکٹ سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آئین کیا چیز ہے اس کو آئین بھی پڑھتے ہیں اور آئین بھی کہتے ہیں آئین ہمارے پاس وہ چیز ہے جس کے اوپر کوئی چارج ہو چارج دو قسم کا ہو سکتا ہے یا پوزیٹیو چارج ہوگا یا نیگٹیو چارج ہوگا تو نیچے ڈائیگرام کی اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو قسم کے چارجز ہمارے پاس موجود ہیں ایک کے اوپر پوزیٹیو چارج ہے ایک کے اوپر نیگٹیو چارج ہے تو ان پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج کو ہم کیا کہتے ہیں آئین کہتے ہیں اب کامن آئین ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کامن کا بیسک مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشترک ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کے الیکٹرو لائٹ ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس this one example ہم نے لی ہوئی ہے KNO3 ایک الیکٹرو لائٹ ہے اور اسی طرح K2SO4 بھی ایک الیکٹرو لائٹ ہے الیکٹرو لائٹ کیا ہوتا ہے کہ جو کہ وارٹ کے اندر تحلیل ہونے کے بعد کس کے اندر کنورٹ ہو جائے پازیٹیو اور نیگٹیو آئین کے اندر کنورٹ ہونا شروع ہو جائے یہ KNO3 تھا ہمارے پاس اس کو جب ہم نے کیا کام کیا اس کو وارٹ کے اندر ہم نے جب ڈیزالف کیا تو اس کے نتیجے میں یہ کیا ہوا یہ آئین کے اندر تحلیل ہو گیا یہ H2O میں لکھ دیتا ہوں K پازیٹیو بنائے اس نے اور NO3 ہمارے پاس بنائے لیکن جب ہم نے پوٹاشیم نائٹریٹ یہ تو تھا KNO3 اسی کے ساتھ ہی ہم نے K2SO4 بھی ڈالا تو اس کا جو ریزالٹ ہمیں ملا وہ بلکل ڈیفرنٹ تھا اور وہ کیا ریزالٹ تھا ہمارے پاس وہ ریزالٹ یہ تھا کہ K پازیٹیو سارے K پازیٹیو کی کنسنٹریشن زیادہ ہو گئی اور SO4 کی کنسنٹریشن ہمارے پاس آگئی یہ والی جو چیز تھی N3 کی جو چیز تھی نیگیٹیو یہ اس پرادک کے اندر کیا ہو گئی غائب ہو گئی یعنی اس کو آپ ایک ایکٹیویٹی بھی کر سکتے ہیں یعنی KNO3 کو لیں اس کو وارٹر کے اندر ڈیزالٹ کریں تو اس کے نتیجے میں آپ کے پاس یہ چیز بنے گی K پازیٹیو NO3 نیگیٹیو بنے گا اسی کے اندر اگر آپ K2SO4 ڈال دیں تو اس کے نتیجے میں یہ NO3 جو ہوگا یعنی یہ آپ کے پاس نہیں بنے گا بلکہ K کی کنسنٹریشن آپ کو زیادہ نظر آئے گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ قسم یعنی K پازیٹیو K پازیٹیو کی کنسنٹریشن اور اس کے ساتھ SO4 آپ کو نظر آ رہا ہے NO3 نظر نہیں آ رہا تو اس کو کہتے ہیں کہ کامن آئین ایفیکٹ کرتے ہیں یہ کیسے ہوا کہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے سٹرانگ الیکٹرولائٹ سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھ لیں یہ KNO3 جو ہے یہ ہمارے پاس ویک الیکٹرولائٹ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جو K2SO4 ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے سٹرانگ الیکٹرولائٹ ہے اب ویک الیکٹرولائٹ کیا ہوتا ہے سٹرانگ الیکٹرولائٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ویک الیکٹرولائٹ اس کو کہتے ہیں جو کہ کمپلیٹلی جو ہے وہ اپنے آئین کے اندر کیا نہ ہو سکے الیکٹرولائٹ لائٹ ٹھیک ہے جی کمپلیٹ طور پر آئین کے اندر کنورٹ نہ ہو سکے اور ویک سٹرانگ الیکٹرولائٹ جو کمپلیٹ طور پر کیا ہو سکے جی آئونائز ہو سکے ویک الیکٹرولائٹ یہاں پہ میں لکس دیتا ہوں الیکٹرولائٹ الوائی ٹی اب یہ تو ہم کیا کام کرتے ہیں کہ ویک الیکٹرولائٹ کے اندر بلکہ اس کو ایزی کر کے ہم سٹیڈی کرتے ہیں میں یہاں پہ ایک کیا لے لیتا ہوں ایک برطن لے لیتا ہوں اس کے اندر کیا ڈال دیتا ہوں یہ وارٹر ڈال دیا میں نے اس کے اندر پھر میں نے کیا کیا کے این او تھری پہلے ڈالا کے این او تھری جب یہاں پہ وارٹر تھا اس کے اندر ڈالا تو یہ کے پازیٹیو اور این اے تھری نیگٹیو کے اندر کیا ہو گیا جی کنورٹ ہو گیا اب اسی کے اندر میں کیا کرتا ہوں کے ٹو ایس او فور بھی ڈال دیتا ہوں تو یہ جو کے این او تھری ہے یہ تحلیل نہیں ہوگا یہ ڈیکمپوز نہیں ہوگا بلکہ ہمارے پاس کیا چیز تحلیل ہوگی کے ایس او فور جو ہوگا وہ تحلیل ہوگا یعنی دوسرے الفاظ میں آپ نے ویک الیکٹرولائٹ کی جو ڈیکمپوزیشن ہے یا جو آئونائزیشن ہے آئیو آئیو این آئی زیڈ ڈی ٹی آئیو این ٹھیک ہے جی جو آئونائزیشن ہے ویک الیکٹرولائٹ کی وہ آپ سٹاپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ ویک الیکٹرولائٹ جو آپ کے پاس سولیشن تھا اس کی آئونائزیشن آپ کیا کر دیتے ہو سٹاپ کر دیتے ہو اگر آپ سٹرانگ الیکٹرولائٹ انٹروڈیوز کرواتے ہو تو یہی وہ چیز ہے اسی کو کہتے ہیں جی کامن آئین ایفیکٹ ٹھیک ہے جی یعنی ایک سٹرانگ الیکٹرولائٹ جو ہے وہ ویک جو الیکٹرولائٹ ہے اس کی جو آئینائزیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو وہ کیا کر دیتا ہے جی سٹاپ کر دیتا ہے